السلام علیکم دوستو بزن ساتھ کی ویڈیو میں خوش آمدی دوستو منصور علی ملنگی فوق موسیقی کا بیتاج بادشاہ اور سرائی کی زبان کو سب سے پہلے موسیقی کے ذریعے موسیقی کو اظہار کا ذریعہ بناتے ہوئے سب لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے والے متعارف کرانے والے منصور علی ملنگی کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں منصور علی ملنگی یکم جنوری 1947 کو جنگ کی ایک تحصیل آمد پور میں پیدا ہوئے اور پھر وہ بچپن ہی سے ان کے جو اہل و آیال تھے جو ان کے گھر والے تھے انہیں معلوم ہو گیا تک اس بچے میں کچھ خاص ہے یہ بچہ کچھ خاص کر کے دکھائے گا کیونکہ اس کی آواز میں جو وہ سوز تھا جو وہ سلیلہ پان تھا وہ پیدا ہوتے ہی تھا وہ بچپن ہی سے اس کی آواز بہت زیادہ دوسروں سے چینج تھی مختلف تھی تو ان کے گھر والوں نے بھی انہیں ظاہر ہے جیسا کہ اس وقت کا ماحول تھا پہلے ڈانٹا کہ یہ اب کیا کرنے جا رہے ہیں انہیں تو پہلے پہلے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ بندہ بڑھا ہو کر کتنا عظیم موسیقار بنے گا کتنا عظیم گلوکار بنے گا نینٹین سیمونٹی فائی پھر منصور ملنگی کی لائف کا وہ دور آیا یہ وہ وقت تھا جس نے موسیقی کے ایک منصور دے دیا اور منصور ملنگی کا ایک جو گیتوں کا عربن تھا وہ منظر عام پر آیا اور اس میں ایک گیت تھا اور اس میں ایک گیت تھا کہ ایک پھل موت یہ دمار کے جگہ سونیے سن حسن دیئے سرکار یہ بڑا معروف گیت بہت زیادہ معروف اور شاید منصور ملنگی کے سب سے معروف ترین گیتوں میں سے ایک تو یہ گیت جیسے ہی منظر عام پر آیا تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیا ہے یہ کون وارد ہوا ہے اس موسیقی کے میدان میں موسیقی کے جہان میں بس وہ پھر وہ وقت تھا کہ موسیقی کو جو ہے منصور مل گیا منصور علی ملنگی بہت اچھے گلوکار تھے اور جو اس دور کے جو تین لوگ تھے منصور ملنگی علالی تعلونے والا و طالب اسے اندار تینوں کا تعلقی جنگ سے تھا اور تینوں جو ہے اپنی مثال آپ تھے تینوں ہی تینوں ہی اپنی جگہ شاندار تھے اور مہنفرد تھے لیکن منصور ملنگی کا جو مایار تھا وہ شاید سب سے الگ تھا وہ سب سے الگ وہ ایسے آتا صرف ہارمونیم کے ساتھ اور پھر وہ گانے بیٹھ جاتا اور صرف ایک ہارمونیم ساتھ ہوتا اور ایک ساتھ اگر ہوتا تو تبلے والا ہوتا لیکن اس کی آواز میں تھا وہ اگر سٹیج پر بغیر مای کے کہا سکتا تھا جو کہ آج کل کے سنگر اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے وہ ایسا کر سکتا تھا وہ ایسا کرنے کی صلحیت رکھتا تھا منصور ملنگی بہت سے جو بھی سرائکی ہوسیقی میں اس کے بعد آئے منصور ملنگی ان کا فیورٹ تھا اور یہ فیورٹ کیوں تھا کیونکہ وہ نیچرل ٹیلنٹ تھا منصور ملنگی گلوکار بنا نہیں تھا وہ گلوکار پیدا ہوا تھا وہ جب پیدا ہوا تھا تو اس کی آواز میں ادام تھا وہ جب پیدا ہوا تھا تو وہ بطور گائک پیدا ہوا تھا لوگ اور فوق کو سرائکی زبان کو فوق گائکی کے ذریعے اس دنیا میں متعارف کرانے کا سہرہ بھی منصور ملنگی کے سارے کیونکہ اگر توفیل نیازی کے بعد کوئی سریلا سنگر سرائکی موسیقی میں میری رائے ہے کہ اگر کوئی ہے تو وہ منصور ملنگی ہے تو اچھا اتولہی سخیلوی بھی آگے بہت بڑے فین تھے تو اتولہی سخیلوی بھی کاشمار بھی ان کے چہنے والوں میں ہوتا تھا وہ ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ اگر منصور ملنگی سے میرا موازنہ کیا جاتا ہے تو یہ کسی بھی طور درست نہیں ہے کیونکہ منصور ملنگی جو ہے وہ بادشاہ تھا وہ ہم سب کا جو بھی فوق میں آئے ہیں جو بھی فوق گا رہے ہیں وہ ان کا بادشاہ تھا اور وہ اس کی کوئی مثال نہیں ہمارا اس سے کوئی مقابلہ یا کوئی بھی موازنہ نہیں بندہ ایک واقعہ میں نے کہا آپ کے گوشت گزار کر دوں ایک ذرا ناظرین آپ یہ منظر دیکھئے کہ منصور ملنگی اتا اللہ ایسا خیلوی کے سٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں اور وہاں پر افضل آجز اور آپ کے جو منصور ملنگی کے بیٹے ہیں وہ بھی موجود ہیں باقی دوست احباب بھی تو وہ گانا گا رہے ہیں جو کہ افضل آجز نے کمپوز کیا تھا اور اس کے شاعر بھی وہ تھے لیکن اسے گایا گایا اتا اللہ نے تھا تی نینہ دے تیر گیا دل میں دچیر میں فقیر ہو گیا تی نینہ دا سیر ہو گیا تو جیسے ہی وہ گانا آپ نے گایا وہ گانا منصور ملنگی نے گایا تو وہ باقی دل افضل آجز کیا جو ماحول تھا جو سما تھا وہ کچھ ایسا بن گیا وہ جو ہے نا اس کی پھر کوئی مثال ہی نہیں ملتی نا وہ تو پھر منصور ملنگی کا دور چلا اور یہ دیکھیں کہ اتا اللہ ایسا خیلوی اپنی پیک پر ہیں فن کی میراج چکہ ہوئے ہیں وہ انہیں سن رہے ہیں تو اتا اللہ ایسا خیلوی نے کہا کہ سر کیا بات ہے بس آپ گاتے رہیں اور ہم موجود ہیں بس آپ گاتے رہیں تو وہاں پر پھر افضل آجز صاحب نے کہا کہ سر اگر آپ بھی تھوڑا گا لیں تو انہوں نے کانوں کو ہاتھ اگر کہا کہ میری کیا کیا اوقات کہ منصور ملنگی صاحب ایک محفل میں موجود ہوں اور میں گانے کا سوچ بھی لوں کیونکہ ہم تو منصور ملنگی کے جہنے والے ہیں وہ منصور ایک تھا وہ ایک تھا فوق موسیقی پر اس کے بے شمار احسانات ہیں سرائق کی زبان پر اس کے بے شمار احسانات ہیں فار ایکزامپل کہ جو اس نے گیت گیا ہیں وہ آج بھی منصور ملنگی کو گیا جا رہا ہے جو بھی نئے گلو کر رہے ہیں وہ انہیں گا رہے ہیں فار ایکزامپل کیری غلطی ہوئے ظالم کڈن والسو سونا ساملا وطن سادے غریب آتے اور بھی بے شمار ان کے کہ خان گھڑا دے بندوے خانا بے شمار ایسے ان کے گیتے اور جو انہوں نے اردو گائی اردو میں جو انہوں نے موسیقی نکلی کی غزلیں گائی وہ بھی اپنی مثال آپ تھی کیا شاندار انہوں نے ایک کاوش گائی تھی کہ ہر وقت کہ ہسنا تجھے برباد نہ کر دے تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر وہ بھی وہ مطلب ہر چیز گا سکتے تھے کیونکہ وہ ایک نیچرل ٹیلنٹ تھے اس کی آواز کوئی بھی جو ساؤنڈ میں تبدیل ہی کرنے والے آلات ہیں ان کی محتاج نہیں ہوتی تھی کیونکہ آتکل جو موسیقی ہے وہ ساز پر چل رہی ہے لیکن جو مطلب ڈھول جو بین باجے ہوتے ہیں لیکن جو منصور ملنگی تھا وہ ان سب سے اوپر تھا منصور ملنگی کی آواز ان سب سازوں کے اوپر راج کرتی تھی اور یہی منصور ملنگی تھا اور وہ اسی طرح ہی موسیقی کو فیروغ دے رہے تھے کہ دس دسمبر ان دو ہزار چودہ کو دارے فانے سے کوچھ کر گئے بس وہ جیسے ہی کوچھ کر گئے تو وہ جو ہے پھر منصور ملنگی کے روپ میں جو فوق کو ایک بہت بڑا بہت بڑا شخص موجود تھا میسر تھا وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا اور انہیں دو ہزار تیرہ میں جو ہے تمغا برائے اس نے کارکرد بھی پاکستان کی حکومت نے دیا تھا جو کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ ان کی حیات نہیں ہونے یہ ایوار مل گیا تھا آپ کے جو پھر بیٹے تھے وہ بھی موسیقی میں آیا آپ کے ایک بیٹے تو پچھلے ہفتے جو ہے اس دارے فانے سے کوچھ کر گئے دو دین ہفتے پہلے اور جو آپ کے بیٹے ہیں شاید منصور ملنگی جو دوسرے ہیں وہ بھی گا رہے ہیں اور وہ بہت اچھا گا رہے ہیں لیکن منصور ملنگی تو جو ہے پھر ایک ہی تھا منصور ملنگی اگر سرائقی فوق میں آپ سے کوئی پوچھے کہ سب سے بڑا گلوکار کون تھا تو آپ بلا سوچے سمجھے منصور ملنگی کا نام کہہ دیجئے گا شکیناً ان کی تشنگی دور ہو جائے گی آپ کی سماتوں کا بہت بہت شکریہ ملنگی